بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ایلیمنٹ سب سے پہلے ایلیمنٹ کی تھوڑی ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ایلیمنٹ کی ہسٹری جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایلی ایش میں ہم صرف تین طرح کی ایلیمنٹ کے بارے میں جانتے تھے اگر ہم بہت پرانی بات کر رہے ہیں ایک ہوا یعنی ایر دوسرا ویٹر یعنی پانی اور تیسرا فائل یعنی آگ ان تین چیزوں کو ہم جہے وہ کہتے تھے یہ کہ یہ تین ایلیمنٹ سے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اس کے بعد جو ہے اگر تھوڑا ہم آگے کی طرف موف کریں تو نو ایلیمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ جانا جاتا تھا ان نو ایلیمنٹ میں ہمارے پاس ہے جی کاربن کپر گولڈ آئیرن سلور سلفر ٹین مرکری لیڈ یہ ہمارے پاس ٹوٹل ایلیمنٹ جو تھے یہ ٹونٹی سینچری کے اندر ہمیں نو ایلیمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ جانتے تھے اس کے بعد جو ہے اس وقت تک ہم یہ جانتے تھے جی کہ ایلیمنٹ کو فردر ڈیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ ہم ایٹم کے بارے میں اس کی اول ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں جی کہ ایٹم کود ناٹ بی ڈیوائیڈ نو دا سیمپل یونٹ جو کہ ڈالٹرنل ڈیفائن کیا تھا جی کہ ایٹم کو ہم مزید چھوٹے پارٹیکلز کے اندر جو ہے وہ تقسیم نہیں کر سکتے سو اس کے بعد جو ہے وہ سکسٹی تھری ایلیمنٹ کو جو ہے وہ ہم ڈسکور کر چکے تھے جی اٹلیس نائنٹین سنچری اور ریسنٹلی جو ہم ایلیمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں جی ریسنٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ ون ایٹین ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہیں یعنی ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ان ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ میں سے جو نائنٹی ٹو ایلیمنٹ ہیں جی یہ ہمارے پاس نیچرلی اکرنگ نیچرلی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ منمیڈ ایلیمنٹ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کہتے ہیں یا ریڈیو آئیسوٹوپس ہمارے پاس جو ہے وہ کہلاتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے پاس منمیڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہیں اب اگر ہم ایلیمنٹ کو ڈیفائن کریں تو ہم ایلیمنٹ کو ڈیفائن یہ کہہ سکتے ہیں ایلیمنٹ is that type of element are composed of same type of atom ہم can not decompose into a simple substance by ordinary means. کہ ہمارے پاس جو element ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ same type of item سے مل کر بنتے ہیں like اگر میں بات کروں ہمارے پاس oxygen element جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اب جو oxygen element ہیں اس میں جو تمام items موجود ہوں گے وہ oxygen ہی کیوں گے اب جو oxygen کے item ہے it's mean ان کا atomic number بھی ایک جیسا ہوگا کیونکہ تمام جو ہمارے پاس oxygen item ہیں جی ان تمام کا جو atomic number ہمارے پاس ہے وہ ایک جیسا ہے اسی طرح سے اگر nitrogen کی ہم بات کریں تو nitrogen کا atomic number جو ہے وہ ایک جیسا ہے like اگر میں کہوں nitrogen کا atomic number seven ہے تو اس element کے اندر جتنے بھی nitrogen item موجود ہوں گے یہ تمام کا atomic number جو ہے وہ seven ہوگا اور it cannot be decomposed into decomposed into a simple substance تو ہم ان کو تقسیم کر کے مزید simplify نہیں کر سکتے گا nitrogen ہے تو یہ مزید ٹوٹ کر بھی nitrogen ہی بنے گا یعنی simple means کا ذریعہ ہم نہیں کر سکتے ہاں chemical means کے ذریعے chemical reaction کے ذریعے ہم ضرور ان کے اندر جو ہے وہ کچھ changes جو ہے وہ produce کر سکتے ہیں اب element ہمارے پاس combined form میں بھی پائے جاتے ہیں element ہمارے پاس free state کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اگر ہم میں بات کروں جی free state میں اس کو ہم تھوڑا اوپر کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں جی free state کے اندر ہمارے پاس ہوا کے اندر جو ہے وہ بہت سارے element موجود ہیں یعنی atmosphere کی اگر ہم بات کریں تو atmosphere میں جو nitrogen content ہمارے پاس موجود ہے یہ 78% موجود ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس oxygen content جو ہے وہ موجود ہے یہ 21% موجود ہے اور اس کے علاوہ جو اب فضاء کے اندر جو ہے وہ argon content ہمارے پاس موجود ہے argon content جو ہے یہ 0.92% جو ہے یہ موجود ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی قسمی composition ہے جی یہ ہوا کے اندر اس کی composition ہے لیکن اگر ہم بات کریں جی earth crust کے اندر تو زمین کے اندر ہمارے پاس composition کیا ہے جی ارت کے اندر composition کیا ہے تو ارت کے اندر جو oxygen composition ہے جی یہ 47% ہے اور اس کے علاوہ جو silicon کی composition ہمارے پاس موجود ہے یہ 28% موجود ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس aluminium composition جو ہے وہ موجود ہے یہ ہمارے پاس 7.8% جو ہے یہ موجود ہے یہ ہمارے پاس جو composition ہے جی یہ ہماری زمین میں یعنی ہماری earth crust کا یہ حصہ ہیں یہ earth crust کے اندر جو ہے یہ composition جو ہے وہ پائی جاتی ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم اس کو elements کو اگر ہم divide کریں تو ہم دو لحاظ سے اس کو جو ہے وہ divide کر سکتے ہیں ایک تو ہم اس کو جو ہے وہ divide کر سکتے ہیں جی مہٹرز کے لحاظ سے divide اس کو کر سکتے ہیں ایک اس کی first categories میں ہمارے پاس جو elements پائے جاتے ہیں وہ solid state میں موجود ہوسکتے ہیں یہ elements جو ہے وہ solid میں ہو سکتے ہیں یا elements جو ہے وہ liquid form کے اندر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں یا element جو ہے یہ gas form کے اندر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اب اب ہمارے پاس پریڈک لیبل میں صرف دو ایلیمنٹ ایسی ہیں جو کہ لیکوڈ سٹیٹ میں پائے جاتے ہیں جن میں مرکری ہے اور بھرومین ہے یہ صرف دو ایلیمنٹ ہیں جو کہ لیکوڈ سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سولیڈ سٹیٹ میں ہمارے پاس بہت زیادہ ایلیمنٹ موجود ہیں لائک آئرن ہے کپر ہے زنک ہے گولڈ ہے کے علاوہ سیلورڈ ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ایلیمنٹ ہیں جو کے سولیڈ سٹیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں گیسر جو ہم جانتے ہیں نائٹروجن ہمارے پاس موجود ہے آکسیجن موجود ہے کلورین ہمارے پاس ہے کلورین ہمارے پاس ہے جی اس کے علاوہ ہم بات کریں وہ پائے جاتی ہیں سو اگر ہم اس کے لحاظ سے بات کریں تو ان میں سب سے زیادہ جو ایلیمنٹ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں جی وہ سالڈ سٹیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کنڈکٹیوٹی کے بات کریں تو کنڈکٹیوٹی کے لحاظ سے ہم میٹلز کو ہم ان ایلیمنٹس کو تین گھڑے گئے اس کے اندر جہاں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ آف آل میٹلز دین نون میٹلز اور اس کے علاوہ میٹل آئیڈ گھڑے 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 یہ نliestی چیزیں ڈیوائیڈ کر سکتی ہے نون میٹل چخصوں میں سکتی اور میٹل آئی جو انبیٹوین ہوتے ہیں goals اور نون میٹلز کے لائی نومیٹل کے لاصل کے طور پر کیا کہتے ہیں اور お願いします میٹل کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور یہ تھا ہمارے پاس تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن اس کا انٹریمک sponsor اب ایلیمنٹ کو اگر ہم فردہ تھوڑا سا آگے لے کے چلیں اس کو ہم تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا اور اس کو آگے کی طرف لے کے چلیں تو ایلیمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم سیمبل کا استعمال کرتے ہیں سیمبل میں مینٹو سے ان کی ایبریویشن ایبری ایبریویشن کا ہم استعمال کرتے ہیں یعنی ہم ایلیمنٹ کو شورٹ فرم کے اندر لکھنا چاہتے ہیں اب شورٹ فرم میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے ہم یہ جانتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پریڈک ٹیبل میں جو موسٹ آف دا ایلیمنٹ بوجود ہیں جی وہ اپنے لیٹن نیم یا گریک نیم کے ساتھ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں یا پہچانے جاتے ہیں اب پورا نام لکھنے کی بجائے ایک تو پورا نام لکھنے میں ہمارا ٹائم زیادہ لگے گا اس کے علاوہ پورا نام لکھنا جو ہے وہ مشکل ہے سو اس کے لیے ہم شورٹ ٹرم استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس ہے جی ہائیڈروجن اگر ہم پورا لکھیں گے تو ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے یہ ہائیڈروجن جو ہے وہ لکھا جائے گا بجائے اس کے کہ ہم یہ پورا نام لکھیں ہم اس کے بجائے جسٹ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں جی ایچ اب پورے دنیا میں جہاں پر بھی آپ ایچ لکھ دو گے سو ایٹس مین ہائیڈروجن یعنی کسی بھی کمیسٹری جاننے والے کے سامنے آپ ایچ لکھ کے لے جاؤ گے آپ پوچھو گے جی یہ ہمارے پاس کیا ہے جی then it's called ہائیڈروجن ایٹس مین اپریویشن کرنے کے لیے ہم کسی جو بھی ہمارے پاس کسی کا بھی نام موجود ہے اس کا ہم پہلا ورڈ جو ہے وہ لیتے ہیں اور پہلا ورڈ کس میں لکھا جاتا ہے جی ہمارے پاس ہو جی ہیلیم ہیلیم اب یہ بھی ہائیڈروجن سے سٹارٹ ہو رہا ہے جی ایچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگر یہ والا بھی ایچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے then ہم کیا کریں گے سو فرس لیٹر ہم کیپٹل استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ ہم سمال استعمال کریں گے ہیلیم کے لیے ہم استعمال کریں گے ایچ ای اسی طرح سے ہمارے پاس ہے جی موجود نائٹروجن نائٹروجن اب نائٹروجن کے لیے ہم کیا چیز استعمال کریں گے نائٹروجن کے لیے فرس ورڈ ہم کیپٹل استعمال کریں گے like n کو استعمال کیا جائے گا اب اسی سے ملتا جلتا ہمارے پاس ہے جی نیون اب نیون کے لیے جو ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں یہ کرتے ہیں جی n e n کو کپٹل لکھیں گے جو دوسرا لیٹر ہے جی اس کو ہم سمال جو ہے وہ استعمال کریں گے سو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی n e ن e part نیون اسی طرح سے اگر ہم اکسیجن لکھ رہے ہیں تو اکسیجن کے لیے ہم کیا ڈیویشن استعمال کریں گے جی اس کا سیمبل کیا ہوگا جی ڈیو استعمال کریں گے سو اسی طرح سے ہمارے پاس اگر ہے جی کلورین اب کلورین کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جی سی ایل یعنی فرس کیپٹل سیکنڈ سمال جبکہ ہمارے پاس ہے جی کاربن کاربن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جی سو اس طریقے کے ساتھ ہم ایلیمنٹ کو جو ہے وہ ان کے سیمبل کے ساتھ جی ہے وہ ریپریزینڈ کرتے ہیں سو اگر یہ سیمبل کیا ہے جی سیمبل ہمارے پاس ایلیمنٹ کو سمجھنے کے اندر ایٹم کو سمجھنے کے اندر ہمیں جی ہے وہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ پوری دنیا کے اندر جی ہے وہ ریکوگنائزڈ ہیں یعنی آپ کوئی بھی سیمبل کہیں پر بھی لکھ کر آپ کسی بھی کمیسٹری جاننے والے بندے کے سامنے کر دیں گے ایٹس مین وہ ان کو آسانی کے ساتھ پہچان جائے گا کہ یہ کون سے ایلیمنٹ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے اب سیمبل کے ساتھ تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں جی ان کی ویلینسی کی اس کو تھوڑا اوپر کی طرف دے جاتے ہیں جی اور نکس ہمارے پاس ہے جی ویلینسی ویلینسی ہم کہتے ہیں جی کمبائننگ کپیسٹری کمبائننگ کپیسٹری کہ ایلیمنٹ کی آپس میں مل جانے کی صلاحیت جی ہے وہ کتنی ہے مثال کے طور پر اگر میرے دو ہاتھ ہیں تو دو ہاتھوں میں میں اگر کہوں جی میں کتنی شیئر کو پکڑ سکتا ہوں تو میں دو ہی شیئر کو پکڑ سکتا ہوں میرے جو پکڑے جانے کی صلاحیت ہے یعنی جن چیزوں کو میں پکڑ سکتا ہوں اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ کپیسٹری کتنی ہوئی جی دو گی اسی طرح سے ہر ایلیمنٹ کی بانڈ بنانے کی اپنی کپیسٹری ہے اور وہ اپنی کپیسٹری کے ساتھ ہی بانڈ بنا سکتا ہے سو ایلیمنٹ ویلنسی کو ہم کہہ سکتے ہیں it is a unique property یا کمپائننگ کپیسٹری اف دی ایلیمنٹ کی unique property ہے ہر ایلیمنٹ کی یعنی ہر ایلیمنٹ کی جو ویلنسی ہے یہ اپنی اپنی ہوتی ہے ہر ویلنسی کو ہم دو لحاظ سے ڈسکس کر سکتے ہیں یا تو ہم اس کو کوویلنٹ لحاظ سے کر سکتے ہیں یا ہم اس کو آئینک لحاظ سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں اب اگر ہم کوویلنٹ لحاظ سے اس کو ڈسکس کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ کوئی ایٹم ہائٹروجن کے ساتھ کتنے بانڈ بنا سکتا ہے کوئی ایٹم ہائٹروجن کے ساتھ کتنے بانڈ بنا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کالورین کی بات کرو تو کالورین ہائٹروجن کے ساتھ ایک بانڈ بنا سکتا ہے its means کالورین کی ویلنسی کتنی ہوئی جی ایک ہوئی اگر آکسیجن کے بات کرو تو اکسیجن جو ہے وہ ہائٹروجن کے ساتھ دو بانڈ بانا سکتا ہے سو اکسیجن کی ویلنسی کتنی ہوئی جی یہ دو بھی اگر نائٹروجن کے بات کی جائے تو نائٹروجن ہائٹروجن کے ساتھ کتنے بانڈ بانا سکتا ہے جی یہ تین بانڈ بانا سکتا ہے سو نائٹروجن کے ہمارے پاس کتنی ہوئی جی ویلنسی تین ہوئی اگر کاربن کی بات کی جائے تو کاربن جو ہے وہ چار بانڈ بنا سکتا ہے ہائیٹروجن کے ساتھ سو اس کی ویلنسی کتنی ہوئی جی کاربن کی سو یہاں پر کاربن کی ویلنسی ہوگی جی اچھا یعنی یہاں پر with respect to covalent character with respect to covalent binding ہم نے یہ بات کی کہ یہ کتنے بانڈ بانڈ بنا سکتا ہے کس کے ساتھ ہائیٹروجن کے ساتھ کون سے بانڈ سنگل بانڈ یعنی سیچولیٹرڈ کمپاؤنڈ کتنے بنا سکتا ہے یا اس کو سٹیٹسفائی کرنے کے لیے کتنے ہیٹروجن جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اس چیز کو ہم ویلینسی کہیں گے سو اس کے ساتھ اگر ہم آئینک بانڈ کے لحاظ سے بات کریں آئینک کمپاؤنڈ کے لحاظ سے بات کریں تو آئینک کمپاؤنڈ کے لحاظ سے ہم ویلینسی کو یہ کہیں گے جی کوئی ایٹم کتنے الیکٹرون لوس کر سکتا ہے لوس اف الیکٹرون میں ہی ہم پر ورڈ استعمال کروں گا جی یا ہم کہیں گے جی گین آف الیکٹرون یا آئیدر گین آف الیکٹرون کوئی ایٹم کتنے الیکٹرون کو لاؤس کر سکتا ہے یا کتنے الیکٹرون کو گین کر سکتا ہے سو ویلنسی ہم اس لحاظ سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں سو مثال کے طور پر اگر ہم سوڈیم کی بات کریں تو سوڈیم جو ہے یہ اپنی آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے یعنی اپنا اپٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ ایک الیکٹرون کو خارج کر دیتا ہے میں یہاں پر پلس کے سان کے ساتھ اس کو ریپریزن گرلیتے ہیں سو یہاں پر جو ہے وہ ہم لکھیں گے جی ایک الیکٹرون سو اٹس مین اس نے اپنا ایک الیکٹرون لاؤس کیا سو اس کی ویلنسی کتنی ہوئی جی ایک ہوئی اسی طرح اگر کلورین کے ہم بات کر رہے ہیں تو کلورین جو ہے وہ ایک الیکٹرون کو ایکسپٹ کر سکتا ہے سو کلورین کی ویلنسی کتنی ہوئی جی کلورین نیگٹیب میں چلا گیا سو اس کی ویلنسی بھی کتنی ہوئی جی ایک ہوئی جو کہ ہم نے یہاں پر بھی سیم یہی بات کی جی کلورین کی ویلنسی کتنی ہوگی جی ایک ہوگی اسی طرح اگر اکسیجن کی بات کی جائے تو اکسیجن جو ہے وہ دو الیکٹرون کو یہ قبول کر سکتا ہے سو اٹس مین یہ کسی فارم میں چلا جائے گا جی او ٹو نیگٹیب میں چلا جائے گا سو اس کی ویلنسی کتنی ہوئی جی دو بھی سو یہ ہم جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ اس کو ویلنسی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کوئی ایٹم کتنے الیکٹرون گین کر سکتا ہے یا کتنے الیکٹرون لاؤس کر سکتا ہے جتنے ایٹم کوئی بھی ایٹم جتنے الیکٹرون لاؤس کرے گا یا جتنے ایٹم الیکٹرون گین کرے گا وہ اس کی جو ہے یہ ویلنسی کہلائے گی سو ویلنسی کو ہم نے دو لحاظ سے کیا ایک کوویلنٹ لحاظ سے کوویلنٹ لحاظ سے ہم نے یہ بات کی کہ یہ ہارٹوزان کے ساتھ کتنے مارڈ بانا سکتا ہے اور دوسری ہم نے بات کی جواسی dist aspects to electrons receptor کے لحاظ سے ہم نے یہ بات کی کہ کوئیootم کتنے electron loss کرسکتا ہے یا کتنے electron جو ہے وہ گین کرسکتا ہے تو اس لحاظ سے ہم ایلنسی کو تاک enjoyed agency جو ہے وہ کرسکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے detail بات کی جی element کے اوپر اور ایلیمنٹ کی فردر کٹیگریز میں ہم نے ان کے سیمبلز کے اوپر بات کی اور ان کے ویلینسی کے اوپر بات کی کہ کسی ایلیمنٹ کی ویلینسی کو ہم کس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں سو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر باکی جو ہے وہ کچھ انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر بات کریں گے سو اللہ حافظ سو اللہ حافظ